بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم گروپس کو ڈیفائن کر کے آ چکے ہیں اب جہاں وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کموٹیٹیو گروپ جہاں وہ کب ہم کسی گروپ کو کہیں گے کہ وہ کموٹیٹیو گروپ ہے اور اس کے بعد جہاں وہ ہم ایڈ ایڈ ایمپوٹنٹ ایلیمنٹ کی جہاں وہ کو ڈیفائن کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایک تھیورم ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے کموٹیٹیو اب کموٹیٹیو یا ابلین کموٹیٹیو پراپٹی آپ لوگوں نے جہاں وہ لور کلاسز میں پڑھی ہے کہ کموٹیٹیو پراپٹی کیا ہوتی ہے وید رسپیکٹو ایڈیشن اگر ہم بات کریں تو اے پلاس بی ایز ایکل ڈو بی پلاس اے ہو تو اس کو کموٹیٹیو پراپٹی وید رسپیکٹو ایڈیشن کہتے ہیں سیٹس کے اندر بات کریں تو اے یونین بی ایز ایکل ڈو بی یونین اے ہو تو یہ کموٹیٹیو پراپٹی جہاں وہ آف سیٹس وید رسپیکٹو یونین ہے اسی طرح کموٹیٹیو پراپٹی وید رسپیکٹو انٹرسیکشن کموٹیٹیو پراپٹی وید رسپیکٹو ملٹیپلیکیشن دوسرے لفظوں میں اگر ترتیب کو چینج کر دیا جائے آرڈر کو جہاں وہ چینج کر دیا جائے تو اس سے جہاں وہ اگر کوئی فرق نہیں پڑتا چینج کرنے سے وہ نمبر آپس میں ایکل نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پھر کموٹیٹیو پراپٹی کو سیٹ او بے نہیں کرتا تو یہ ہے ہمارے پاس ایک گروپ جی انڈر سٹار یہ ہم نے بات کی تھی کہ گروپ جو ہے گروپ اس ڈیفائنڈ بائی پیر آف ایلیمنٹ ون ایز نان ایمٹی سیٹ انڈ دی ایدر ون ایز دی بائنری اپریشن سٹار ڈیفائن انڈی تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بیلین ہے اب ایک گروپ جب ہم کہیں گے کہ ایک گروپ اس کا مطلب اس کے اندر جو گروپ کی پراپٹیز ہے وہ عبے ہوتی ہیں it's set to be abelion اور کموٹیٹیو کب ہم اسے کہیں گے abelion یا کموٹیٹیو if for all a b belongs to g یعنی کہ ہر پیر کے لیے for all a b belongs to g g کے ہر پیر کے لیے اگر a سٹار b is equal to b سٹار a یعنی کہ اگر ہم اس کی ترتیب کو چینج کریں تو ترتیب کو چینج کرنے سے کوئی فرق نہ پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کموٹیٹیو ہے لیکن اگر ہمیں ایک بھی پیر ایسا مل جائے وہ کہہ رہا ہے کہ if there is a pair of elements a b اگر ہمارے پاس ایک بھی پیر ایسا ہو کہ such that a سٹار b is not equal to b سٹار a اگر یہ آپس میں equal نہ ہے تو it means that g is called non abelion group یا non commutative group وہ گروپ جا ہے وہ پھر کیا ہوگا non commutative یا non abelion group ہوگا ٹھیک ہے جی تو commutative group یا abelion group کے لیے آپ اب جہاں وہ کیا ذن میں رکھیں گے کہ اس میں تمام pair of elements کے لیے a star b is equal to b star a with respect to addition کی بات کریں یہ تو a plus b is equal to b plus a multiplication کے حوالے سے بات کریں یہ تو a b is equal to b a ہوگا اب ایک اور ہمارے پاس students اس میں definition ہے idempotent element کہ کس element کو ہم کہیں گے کہ یہ idempotent element ہے تو an element x of a group g اب یہ دیکھیں ہم element کہاں سے اٹھا رہے ہیں group سے اور جب ہم group سے بات کرتے ہیں تو اب ہم group کی properties کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے group کی properties کو ہم یہاں کیا use کر سکتے ہیں group کی properties کو use کر سکتے ہیں کیا مطلب کہ group g جو ہے اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے elements associative ہیں brackets کو change کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہر element کا inverse exist کرتا ہے inverses کو ہم use کر سکتے ہیں اس کے اندر identity element مجود ہے ہم جو ہے وہ اس کے identity کو define کر سکتے ہیں کہ برہل یہ ایلیمنٹ ایڈ 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 let x belongs to g be an adempotent element اگر یہ adempotent element ہے تو by definition students x square جو ہے وہ کس کے ایکل ہوگا x کے ایکل آئے گا x square is equal to x ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ this adempotent element is the only identity element یہ کیا ہے صرف identity element ہی ہے ہم یہاں پہ یہ جو x square اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں x into x لکھا جا سکتا ہے ہم کیونکہ x g کو بلانگ کرتا ہے as x belongs to g x inverse also belongs to g کوئی بھی element جو group کو بلانگ کرے گا اس کا لازمی inverse exist کرے گا ہم اس inverse سے اس کو multiply کر دیتے ہیں left side سے تو x inverse x square is equal to x inverse x x inverse x اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں students کہ یہ کیا بن گیا x inverse x into x is equal to x inverse x کو multiply کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا identity element آجائے گا کیوں کہ identity element اس کے اندر group کے اندر exist کرتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو students تو یہ identity element x is equal to e تو اس کو multiply کریں تو x کس کے equal آجائے گا e کے equal ہی آجائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ x square اگر x کے equal ہے تو ہمارا جو x ہے وہ کیا آگیا identity element اور یہ ہی ہم نے proof کرنا تھا the only idempotent element in a group g is the identity element group g کے اندر کوئی بھی element جو ہے وہ اگر idempotent element ہے تو وہ identity ہی ہے وہ کیا ہے identity element ہی ہے اس کے بعد students ہمارے پاس examples ہیں ان examples کو next video کے اندر discuss کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی